اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اس سبق میں ہم سورت الماؤن کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے آپ سب اپنی بکلٹ کا صفحہ نامبر 189 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو پڑھ کر ان کا ترجمہ بھی یاد کریں گے لفظی ترجمہ آپ کو یاد بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں سورت الماؤن کا لفظی ترجمہ آرائی تلزی تو نے دیکھا اس شخص کو یکذبو بددین جو جھٹلاتا ہے انصاف کو انصاف ہونے کو فضال کلزی سو یہ وہی ہے یدعو جو دھکے دیتا ہے اليتیم یتیم کو وَلَا يَهُدُوْا اور نہیں تاقید کرتا الَا تَعَوْمِ الْمِسْكِينَ جو اپنی نماز سے اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں آرائی تلزی تو نے دیکھا اس کو اس شخص کو یہ اس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یکذبو بددین جو جھٹلاتا ہے جھٹلانا میں انکار کرنا کسی بات کو نہ مانا انصاف ہونے کو انصاف ہونے کا مطلب یہاں پر ہے قیامت کے دن کو فضال کلزی سو یہ وہی ہے یدعو جو دھکے دیتا ہے الْيَتیم یتیم کو وَلَا يَهُدُّ اور نہیں تاقید کرتا یہاں پر تاقید کا مطلب ہے نصیحت کرنا دوسرے کو اچھے کام کی طرف لانا محتاج کے کھانے پر محتاج کس کو کہتے ہیں یہاں پر جس کے پاس اگر کوئی چیز استعمال کی نہیں ہوتی تو وہ دوسرے سے مانگتا ہے دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے فویل پھر خرابی ہے فویل پھر خرابی ہے للمسلین ان نمازیوں کے لئے اللزینہم انسلاتہم جو اپنی نماز سے ساہن بے خبر ہیں مطلب کہ ان کو اپنی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے اللزینہم وہ جو یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں مطلب کسی کو دکھانے کے لئے صرف کام کرتے ہیں وَيَمْنَاون اور مانگے نہ دیتے الْمَاون عام استعمال کی چیزیں عام استعمال کی چیزیں اب امید ہے کہ آپ نے اس ترجمے کو غور سے سنا ہوگا آپ نے اس ترجمے کو لفظی ترجمے کو زبانی یاد کرنا ہے اور الفاظ کو صحیح طرح سے بولنا ہے تو پیارے بچوں آپ نے اپنی بکلٹ کا جو آپ کو بکلٹ دی گئی ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاسی اور ایک سو اٹھاسی پر دی گئی خالی جگہ پر ہر لفظ کے سامنے اس کا لفظی ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھنے کی کوشش کرنی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر خالی جگہ نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ نے اس کا لفظی ترجمہ لکھنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ